جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ تین دن میں گائب ہو جاتے ہیں تو دوستو ایک بار میں پھر سے حاضر ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر تو دوستو آج کے ہماری اس مووی کا نام ہے ہیلوین پوسی ٹرائب کل کل تو مووی کی شروعات ہوتی ہے 31 اکٹوبر 2004 میں جہاں پر پاکستان کے اسلام آباد میں امریکن آرمی اور ٹیرریسٹ کے بیچ میں گولی باری چل رہی تھی اور امریکن آرمی نے بہت سارے ٹیرریسٹ کو مار ڈال تھا لیکن اتنا سارے ٹیرریسٹ کے اوپر کابو پانا بہت مشکل تھا اور ان کی آرمی بہت کم بچی ہوئی تھی لیکن پھر بھی وہ لڑتے رہے لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ ٹیرریسٹ نے انہیں پکڑ لیا اور اپنے کیمپے میں لے کر چلے گئے امریکن آرمی بھی ان ٹیرریسٹ کے سامنے جھکنے والی نہیں تھی اور ایسا لے ٹیرریسٹ کا لیڈر ایک امریکن آرمی کا سر کٹ کر اس کے شریر سے الگ کر دیتا ہے اور ایک کے سر پر گولی مار دیتا ہے اور ایک آرمی والے کے فیس کی پوری چھمڑی چاکو سے کٹ کر نکال لی جاتی ہے سین یہی پر کٹ ہوتا ہے پھر ہمیں امریکہ میں ہیلوین پارٹی دکھائے جاتی ہے جہاں پر بہت سے لوگ اپنے مرجی سے ڈیفرین ڈیفرین ڈیر سے سپین کر اپنے دوستوں کے ساتھ میں ہیلوین پارٹی کو انجوئی کر رہے تھے وہاں پر ایک لڑکیوں کا میوزک بینڈ بھی تھا جو کہ ہیلوین پارٹی میں گانے گانے جا رہے تھے اور ان کے بینڈ کا نام تھا کل پوسی کل ان کا سانگ ختم ہونے کے بعد میں ڈی جے سپیڈ اور مستی گاڑی میں بیٹھ کر نشہ کرنے لگے تھے اور ایمبر اور کیٹ ایک دوسرے کو کس کرنے لگے تھے کیونکہ وہ دونوں لیزبین تھی اور نشہ کرتے کرتے مستی اور سپیڈ کپلے کھول کر میک آؤٹ کرنے لگے تھے وہ دونوں انٹیمیٹ ہونے ہی والے تھے کہ تب ہی ایک ویلچیر میں بیٹھ کر وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور گاڑی کے پاس آ کر چلانے لگتا ہے سپیڈ باہر آتا ہے اور وہ آدمی مستی کو اکیلا چھوڑ دینے کو کہتا ہے پھر سپیڈ اس بات سے گصہ ہو کر اس آدمی کو مارتا ہے اور مستی گاڑی سے باہر آ کر اس پیڈ کو گالیا دیتی ہے کیونکہ وہ ایک اپائیش کو مار رہا تھا اور اسی ٹائم ساری لڑکیاں اور روجر وہاں پر آ گئے تھے اور سبھی اس پیڈ کو ہی گلت بولتے ہیں تو اس پیڈ وہاں سے گصہ آ کر تھوڑے دور آگے پیٹر نام کے ایک لڑکے کے پاس جاتا ہے اور وہ آدمی بھی اسی طرف جاتا ہے سبھی لڑکیوں کو وہ آدمی بہت عجیب لگ رہا تھا اور اس کے فیس پر بہت ساری بینڈیجز بندی ہوئی تھی اور وہ خون سے سنی ہوئی تھی اسپیڈ پیٹر کے ساتھ کہیں پر چلا گیا تھا تو ان کے بینڈ کا رات کا شوک کینسل ہو گیا تھا تو روجر ایمبر کیٹ نٹالیا میسٹی بریگیٹ کو لے کر کہیں پر گھومنے نکل گئے تھے اب راستے میں وہ ایک گیس اسٹیشن پر رکھتے ہیں اور آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے ہوریر تھلر اور سلیچر مووی میں گیس اسٹیشن نہ آئے یہ ہوئی نہیں سکتے میسٹی کار سے نکل کر اس گیس اسٹیشن کے اندر جاتی ہے اور فیول ڈالوانے کے بارے میں وہ لوگ میسٹی کا ویٹ کرتے ہیں پر وہ اندر سے نہیں آتی ہے تب بریگیٹ اندر دیکھنے جاتی ہے پر اندر کوئی نہیں تھا سب ہی میسٹی کو ڈھونٹے ہیں پر وہ انہیں کہیں نہیں ملتی اور نہ ہی اس کا فون لگ رہا تھا تب ہی وہاں پر ڈیل نام کا ایک آدمی آتا ہے اور وہ لوگ اسے میسٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں ڈیل وہیں پہ کام کرتا تھا اور وہ اتنے زیادہ نشے میں تھا کہ وہ ان کے کسی بھی سوال کا جواب ٹھیک سے نہیں دے پا رہا تھا میسٹی کا کوئی پتہ نہیں تھا تو وہ سبھی وہاں سے نکل کر میسٹی کو بعد میں ڈھونٹے آنے والے تھے لیکن اب ان کی گاڑی سٹارٹی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ گاڑی کی بیٹری پوری طریقے سے جل گئی تھی اور وہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی ایمبر ڈیل سے دوسری کار کے بارے میں پوچھتی ہے ڈیل بتاتا ہے کہ انہیں وہاں سے کچھ دور ایک کار مل سکتی ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بعد میں وہ ان کے کار کو ٹھیک کر دے گا وہ سبھی ڈیل کے کار میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں اور ڈیل ان کو ایک گھر کے سامنے لے کر آ جاتا ہے جہاں پر ہیلوین کا کچھ سائنس لٹکے ہوئے تھے اور ان سبھی کو لگتا ہے کہ وہاں پر ہیلوین کی پارٹی ہو رہی ہے پر اچانک ڈیل ایک گیس ماسک پہن کر کار میں ایک گیس چھوڑ دیتا ہے اور وہ ایمبر کو ایک مکہ مار کر اسے بھیوش کر دیتا ہے سبھی بہت ڈر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد سبھی بھیوش ہو گئے تھے ڈیل ایمبر کو اٹھا کر گھر کے اندر ایک بیسمنٹ میں لے جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد میں نٹالیا کو ہوش آتا ہے تو کیٹ اس سے کہتی ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر ٹرپ کر کے رکھا ہوا ہے نٹالیا سبھی کو ایک ایک کر کے ہوش ملاتی ہے اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اور سبھی ایک دوسرے سے ہی جگڑا کرنے لگ گئے تھے کیٹ ایک لوہے کا رول لے کر اس روم کی دیوار پر مارتی ہے پر اتنی مضبوط دیوار ایسے ہی تھوڑی نہ ٹوٹنے والی تھی تب ہی اس روم میں ایک آواز گونچتی ہے کہ تم سبھی ایک وار گیم میں ہو اور تمہیں تین روم کو پار کرنا ہوگا تب ہی تم یہاں سے نکل سکتے ہو لیکن دوسرے روم تک جانے کے لئے کسی ایک کو خود مرنا یا پھر کسی اور کو اسے مارنا ہوگا مطلب پہ کسی نہ کسی کو اپنی جان دینی ہوگی کیٹ کو اس آدمی کی آواز یاد آتی ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جو کہ ویلچر پر تھا لیکن کھیل کے پہلے وہ آدمی ایک ایک ایکسپیریمنٹ ان پر کرتا ہے اس کے بٹن دباتے ہی ایک گیس اس روم میں لکھ ہوتی ہے جسا سنگ کر سبھی کے دماغ پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ سبھی اپنے سب سے بڑے ڈر کو اپنے سامنے دیکھنے لگتے ہیں اپنے ڈر کو سامنے دیکھ کر وہ سبھی وہاں سے بھاگتے ہیں اور چلاتے ہیں اور اس گیس نے ان کے دماغ پر کابو کر لیا تھا کچھ دیر کے بعد میں وہ آدمی گیس بند کر دیتا ہے پھر ان لوگوں کو ایک گن ڈھونڈنے کو کہتا ہے جس سے کہ اس گن سے ایک پرسن کو مار کر دوسر روم میں جا سکتے ہیں کیٹ اور برگیٹ گن کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اور باقی سبھی ان کو اس آدمی کا کہہ انسار کرنے کے لئے منع کر رہے تھے برگیٹ کو وہ گن مل گئی تھی اور تب ہی وہاں سے ایک دور سے مستی ان کے پاس آتی ہے اس کے فیس کی ایک سائٹ کی چمڑی بلکل چیری ہوئی تھی اور وہ لوگ مستی کو سمالتے ہیں وہ اسے اس کے فیس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں برگیٹ وہاں سے نکلنے کے لئے کسی پر گن چلانے والی تھی اور سبھی اس کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں اگر اس نے اپنا ڈیسیجن تیس سیکنڈ میں نہیں لیا تو ان کے ساتھ کچھ برا ہوگا لیکن برگیٹ کسی کو بھی مار نہیں پاتی ہے اور تیس سیکنڈ پورے ہوتے ہی وہاں کی پائپ سے ایسیڈ گرنے لگتا ہے اور سبھی کے شریر ایسیڈ میں جلنے لگتے ہیں سبھی تلپنے اور چلانے بھی لگتے ہیں اور روجر ایسیڈ کے پائپ کو الگ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے پر وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے اب کچھ ٹائم کے بعد میں ایسیڈ گرنہ روک جاتا ہے اور سبھی کے شریر پر جلنے کے نشان بن گئے تھے ان کے شریر سے خون نکل رہا تھا اور وہ آدمی پھر سے ایک گیس کو چھوڑتا ہے اور ان کو آخری موقع دیتا ہے اپنا ڈیسیجن لینے کا برگیٹ یہ سب سین نہیں کر پا رہی تھی اور وہ روجر پر گولی چلا دیتی ہے پر گیس کے وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو ایک ہی گولی سے روجر اور مستین دونوں مارے جاتے ہیں اور ان کے مرتے ہی وہ گیس بھی اب رک گئی تھی اور تب ہی اگلے روم کا دور کھلتا ہے سبھی کو ان کی موت پر برا لگ رہا تھا لیکن انہیں خود بھی بچنا تھا اور وہ سبھی دوسر روم میں چلے جاتے ہیں اب اس طرف ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس آدمی کی وائف برثا اور اس کی بیٹی دوروتھی تھی انہیں اس کھیل کے بارے میں پتا تھا اور وہ بھی اسی کی طرح سائکو تھے ڈوروتھی کا فیس بھی نارمل بچوں کی طرح نہیں تھا اور وہ بہت عجیب طرح دیکھ رہی تھی تب ہی اس کے گھر کے باہر بچے ٹریٹ لینے آئے تھے اور برثا باہر جا کر ان بچوں کو ایک کینڈی دیتی ہے وہ بچے تھوڑا ناراض ہوتے ہیں پر ان کی مام انہیں تینگیو کہنے کو کہتے ہیں پھر وہ وہاں سے جاہی رہتے کہ تب ہی برثا ان پر ایک بوم مار کر انہیں مار ڈالتی ہے دوسری طرف اسپیڈ اپنے دوست پیٹر اور اس کے بھائی بیلی کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا اور وہ لوگ ڈرگز بھی لے رہے تھے وہ نشے میں پوری طرح سے ڈوب ہوئے تھے اس طرف اس گھر میں پھر سے کچھ ہیلوین پارٹی کے لوگ آتے ہیں پر کوئی ڈور نہیں کھلتا ہے تو وہ جانے ہی والے تھے کہ تب ہی وہی آدمی آ کر ان تینوں کو بینہ وجہ گولی مار دیتا ہے اور برثا ان لاشوں کو وہاں سے اٹھا کر ٹھکانے لگا دیتی ہے اب وہ پارٹی سے نکل کر جب پیٹر بلی اور اسپیڈ جا رہے تھے تو اسپیڈ کو اسی گیس اسٹیشن پر روجر کے کار دکھائی دیتی ہے اسپیڈ کار سے اتر کر ڈیل سے اس گاڑی کے لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے اور ڈیل اسی گھر کا راستہ اسے دکھا دیتا ہے ڈیل کے باتے بھی اسپیڈ کو عجیب لگ رہی تھی اور وہ کار میں بیٹھ کر انہیں ڈھوننے کے لئے نکل جاتا ہے اب یہاں پر لڑکیا دوسرے روم میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر ایمبر اپنا شریر کو آئینے میں دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور تبھی پچھلے روم کا ڈور بھی اب بند ہو گیا تھا اسپیڈ کار سے نکل کر اس گھر کے اندر جاتا ہے اور وہ اسی روم میں جا پہنچتا ہے جہاں پر وہ سب ہی لڑکیا تھی اسے وہاں پر روجر اور مستی کے لاش دکھائی دیتی ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پر کیسے مارے گئے اور یہاں پر وہ کیا کر رہے تھے پیٹر اور بیلی وہاں پر آتے ہیں اور بیلی بہت نشے میں تھا اب تینوں کے اندر آتے ہی اس روم کا ڈور اپنے اب بند ہو جاتا ہے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہاں پر کوئی فون کا سگنل بھی آتا ہے وہ آدمی ان کو بھی وہاں کے سیکریٹ گیم کے بارے میں بتاتا ہے پر ان تینوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب سبھی لڑکیوں کو یہی ٹینچن تھا کہ ان میں سے اب کون مرے گا اور وہ سبھی چاہ کر بھی ایک ساتھ وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے وہ آدمی انہیں پاس کے روم میں لڑکوں کی آواز سناتا ہے اور کیٹر کو پتا لگتا ہے کہ وہ سپیڈ ہے وہ آدمی ان لڑکیوں کو ساٹھ سیکنڈ میں سیلیکٹ کرنے کو بولتا ہے اور کہتا ہے کہ یا تو ان میں سے کوئی ایک مرے یا تو لڑکے کے روم کے گیس کے وجہ سے وہ سبھی لڑکے مارے جائے جس کے بعد میں ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے بریگیٹ ان لڑکوں کو مار دیا جانے کو بولتی ہے تاکہ وہ سبھی کچھ ٹائم بچے رہے ایمبر اور نٹالیا بھی کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے پا رہی تھی اور کیٹ بریگیٹ سے کہتی ہے کہ وہ اسے مار دے کیونکہ وہ ان سبھی چیزوں سے پریشان ہو گئی تھی لیکن بریگیٹ سے ایسا نہیں ہوتا ہے اب لڑکوں کے روم میں گیس لکھ ہوتی ہے اور ان کو احساس نہیں آ رہی تھی وہ لوگ تلق میں لگتے ہیں اور ادھر لڑکیوں کے بیچ میں گن کو لے کر جھگڑا ہو رہا تھا اور گلتی سے گن کیٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور کیٹ بریگیٹ پر گولی چلا دیتی ہے اب بریگیٹ کے مرتے ہی لڑکوں کے روم کا گیس بند ہو جاتا ہے لڑکیوں کا تیسرا روم کھل جاتا ہے اور وہ وہاں پر چلی جاتی ہے لڑکوں کو جب ہوش آتا ہے تو ان کی سکین پوری لال ہو چکی تھی اور مو سے جھاگ نکل رہا تھا سب بھی اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور ادھر لڑکیوں کو دوسرے روم میں ایک گن ملتی ہے نٹالیا وہ گن اٹھانے والی تھی پر کیٹ اسے اپنے گن دکھا کر روک لیتی ہے نٹالیا کیٹ پر ہی شک کرنے لگتی ہے چونکہ سب سے پہلے ہوش میں کیٹ ہی آئی تھی اور اس کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ یہ سب ہونے والا ہے اور وہ اس لئے ان سب چیزوں کے لئے ریڈی تھی اب کیٹ ان جواب میں ان باتوں کو جھٹلا دیتی ہے اور کیٹ گصے میں نٹالیا پر ہی گولی چلا دیتی ہے لیکن اس گن میں گولی ہی نہیں تھی اور موکہ دیکھ کر نٹالیا گن اٹھانے جاتی ہے لیکن کیٹ اور اس کے بیچ میں پھر سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور گن ان سے دور چلی جاتی ہے اب ایمبر اس گن کو اٹھا کر ان لوگوں کو جھگڑا نہیں کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن وہ نہیں رکتے ہیں اور ایمبر کی گولی نٹالیا کو لگ جاتی ہے اور نٹالیا وہیں پر مار جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ آدمی انہیں وہاں سے نہیں نکلنے دیتا ہے کیونکہ اب اس گیم میں نئے پلیئرز آ گئے تھے اور وہ وہی لڑکے تھے دوسرے روم میں سپیڈ گصے میں ایک مشین کو توڑنے لگتا ہے اور تب ہی اس روم میں ڈیل آ جاتا ہے ڈیل کے ہاتھ میں ایک گن تھا اور ڈیل سپیڈ کو ماننے لگتا ہے پھر وہ بیلی کو گولی مار دیتا ہے اور پیٹر اپنے بھائی کو مرتا دیکھ کر بوت ہوتا ہے اب ڈیل پیٹر سے باتیں کر رہا تھا اور موکہ دیکھ کر سپیڈ اس کے پیر میں ایک کل گصہ دیتا ہے اور وہ اسے مارنے لگتا ہے تب تک پیٹر گن اٹھا لیتا ہے لیکن ڈیل اسے منپلیٹ کرنے لگتا ہے تو پیٹر گولی نہیں چلاتا ہے تب ہی سپیڈ پیٹر سے گن چھین لیتا ہے اور ڈیل کے ایک پیر میں گولی مار دیتا ہے اب وہاں پر اس روم میں وہ آدمی یہ انانونسمنٹ کرتا ہے کہ پیٹر کو مار دو تب تمہیں دوسر روم میں لے جا جائے گا پیٹر اس آدمی کی بات نہیں مانتا ہے اور ایک کل سے ڈیل کی آنکھوں کو نکالنے لگتا ہے اور اس کی آنکھ نکال کر وہ کیمرہ میں دکھا کر کہتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں سے نہیں نکالا تو اس کی دوسری آنکھ میں نکال دے گا اور تب وہ آدمی دوسر روم کا دور کھول دیتا ہے اسپیڈ ڈیل کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے اور دوسر روم میں ان کو برگیٹ کی ڈیتھ بارڈی دکھائی دیتی ہے اب پھر اس دوسر روم کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے اور لڑکے اور لڑکیاں مل جاتی ہیں لیکن اسپیڈ اور ایمبر ایک دوسرے پر گن تانے ہوئے تھے اب یہ گیم ایسا ہو گیا تھا کہ دوست اپنے دوستوں پر ہی وشواس نہیں کر سکتے تھے ڈیل لگاتار کچھ بھی بولے جا رہا تھا تو اسپیڈ گن سے اس کے موپر مارتا ہے اور وہ اس سے وہاں سے باہر جانے کا راستہ پوچھتا ہے ڈیل کا کہتے ہی وہ آدمی ایک اور دروازہ کھول دیتا ہے اور وہاں پہ ایک گن تھی اس گن سے کل نکل رہی تھی اور سب بھی وہاں سے بھاگتے ہیں کیٹ کے اوپر ایک کل گھوس جاتی ہے اور گھپرات میں وہ پہلے والے روم میں ہی آ جاتی ہے اب اس روم میں وہ اکیلی تھی اور دور پھر سے بند ہو جاتا ہے ایدھر پیٹر بھی مانا جاتا ہے اور ایمبر اور سپیڈ آگے کے روم میں پہنچ جاتے ہیں ایمبر اور سپیڈ ایک مشین والے روم میں پہنچ جاتے ہیں پر وہاں سے آگے جانے کا دور پوری طریقے سے لوگ تھا وہ دور اب نہیں کھل رہا تھا اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب مر جائیں گے کیٹ کسی طرح سے اپنی پیٹ پر لگی کل نکال لیتی ہے اور وہ آدمی وہاں پر تیز والیوم میں ایک ساؤن چلا دیتا ہے کیٹ ان آواجوں کو سن کر تلپتی ہے اور چلانے لگتی ہے اور اس کے کان اور ناک سے کھون نکلنے لگتا ہے کیٹ کی آواز ایمبر اور پیٹر بھی سن پاتے ہیں پر وہ چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیٹ کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے اب اس پیڈ اس آدمی کو یہ سب روکنے کے لیے کہتا ہے اور اچانک اس روم کا دور کھل جاتا ہے اب ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ وہ کیٹ کی طرف اسے بچانے جائیں گے یا دوسرے دور سے اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکل جائیں گے اس پیڈ کیٹ کے پاس جانا چاہتا تھا پر ایمبر اسے سمجھاتی ہے کہ اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو مدد لے کر آ سکتے ہیں اور تب وہ دونوں وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں اب اس طرف کیٹ کے روم میں دور کھلتا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکل پاتی ہے اور وہ وہیں پر چلاتی رہ جاتی ہے ایمبر اور اسپیڈ چلتے چلتے ایک جگہ پر آ جاتے ہیں اور ایمبر وہاں پر نظر رکھے ہوئی تھی اور اسپیڈ سوچ بورٹ کو دیکھ رہا تھا ایمبر کو پتہ نہیں لگتا ہے اور ڈیل آ کر کیلو والی ایک لکڑی اسپیڈ کے سر پر مار دیتا ہے اسپیڈ پورا کھون سا سن گیا تھا اب ڈیل پھر ایمبر کو پکڑ کے اس کے کپلے فارتا ہے اور وہ اس کا مہی پر ریپ کرنے لگ جاتا ہے لیکن ایمبر اس کے پرائیویٹ پارٹ پر مار کر اسے گرا دیتی ہے اور رسیو سے اس کا گلہ دبا کر اسے بھیوش کر دیتی ہے اب پھر وہ آدمی ایمبر کو ایک لفٹ پر اٹھنے کو کہتا ہے اور ایمبر گن لے کر لفٹ پر چڑتی ہے جس کے بعد وہ اسی روم میں آ جاتی ہے جہاں پر وہ آدمی تھا وہ آدمی بتانے لگتا ہے کہ وہ اسی دیش کی آرمی میں تھا اور دشمنوں سے لڑکر اس نے اپنے دیش کو بچایا تھا دشمنوں نے جب اسے پکڑا تو اس کے چہرے کی خال نکال دی اور تب اسے کسی نے نہیں بچایا اس کی کبھی بھی قدر نہیں کی اور نہ ہی اسے کوئی سمان دیا گیا یہ آدمی وہی آرمی والا تھا جسے ہمیں مووی کی سٹارٹنگ میں دکھایا گیا تھا جب آتم وادیوں نے اس کے چہرے کی خال کھیچ لی تھی اور اسی لئے وہ آدمی دکھنے میں اتنا زیادہ بہینک تھا ایمبر کا لاسٹ ٹاسک یہ تھا کہ وہ اسے مار کر یہاں سے چلی جائے اور ایمبر بھی غصے میں گولی چلا دیتی ہے لیکن اصل میں وہ کیٹ تھی جسے اس آدمی نے اپنے کپلے پہنا کر بیٹھا کر رکھا ہوا تھا اب کیٹ بھی مر جاتی ہے اور کیٹ کے شریف پر بوم کا ٹائمر چل رہا تھا تب ایمبر اس گھر سے نکل کر باہر آ جاتی ہے اور وہ بھاگتی ہے لیکن وہ جلدی ایک گڑے میں گر جاتی ہے اور اصل میں وہاں پر کوئی بوم تھا ہی نہیں تب ہی وہاں پر برطہ اسی آدمی کو لے کر آتی ہے جس کا نام لویس تھا اور برطہ جب اس گھڑے میں دیکھتی ہے تو وہاں پر ٹرپ تھا جس میں ایمبر گر کر ماری گئی تھی اور گھڑے کے اندر لکڑی اس کے شریف کے آرپار ہو گئی تھی اور اسی کے ساتھ میں سب بھی ساتھی مارے گئے تھے سین یہیں پر کٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ برطہ اور لویس اگلے سال ہیلوین میں پھر سے اپنا کھیل شروع کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیل بھی مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر کتم ہو جاتی ہے دوستو ویسے تو اس مووی میں ساری چیزیں کلیر ہیں لویس نام کا ایک آرمی پرسن تھا جو کی ٹیررسٹر سے لڑتے وقت گھائل ہو گیا تھا لیکن کبھی بھی اسے دیشی گورنمنٹ نے نہ سممان نہ ہی اسے کے بھی قدر کی اور اسی لئے وہ اپنا بدلہ لوگوں سے لے رہا تھا جس میں اس کے بیوی اور ڈیل بھی انوال تھا تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ میں جلد ہی ایسے انٹرسنگ ویڈیوز لے کر آنے والا ہوں